یہ شرافت تھی آپ نے قبول کر لی آپ فرمیچروں ٹھیک ہے پھر ان کی یہ جان چھوٹی بھر وہ سے آبی جو تھے وہ بصیر حضرت امار ابن یاسر کو نبی الاسلام نے بھیجا کہ جا کے ان کو پیغام دو تو وہ حالت نظام ہے تھے اس وقت یعنی وہ بیمار ہو گئے ان کی قدر فرمائی پر بنی ہے جتنے مسلمان ہوئے ہیں کبھی مدینے سے مکہ کو واپس آیا حضور کو چھوڑ کے کوئی ایک بھی مرتد ہوئے اس سے حضور کو کیا فرق پڑے گا اگر تم کہتا ہو کہ یہاں سے لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے تو کیا وہ اسلام قبول کرنا چھوڑ دیں گے جب ایک اور نوی ویڈیو لائے کے سو اے ہاں گا جی ویڈیو دا سیکنڈ پارٹ پہلا پارٹ تسی دیکھ چکے ہوں اببو بسیر دی وہ دے ہسٹری داثری سارا آنا وہ دے پہلے پوری نوڑی دے رہی سی تسی جا کے پہلا پارٹ دیکھ لے ہو جنا نہیں دیکھیا جوڑے نوے آئے ہیں ساٹھے چینلو تے اور چینل سبسکرائب کر لو لائک شیر تا کمنٹ کر کے پہلے پارٹ ویچے انہ نے کالکار ریسی سمجھو تے دی مہم مجی دنال سمجھو تے دی کالکار ریسی تے مہم مجیو سمجھو تے دی مان جان دے نے وہ جڑے اپنے ناڑی علاقہ بندہ لائے کے ہاجگر نائے اندے نے اونہ نوہ مہم مجی کہن دے نے کے اسی واپس جانا ہے پر اونہ دی کالن نہیں من دے تے دیکھ دے ہیں اگے کی ہندائے اس سمجھو تے دے سفر میں اپنی کوئی نے کوئی بیوی ساتھ رکھا کرتے تھے کوئی اندازی کرتے تھے بغاری میں آتا ہے ایک بیوی کو ساتھ دے جاتے تھے اس سفر میں حضرت امی سلمہ آپ کے ساتھ تھی وہ خیمہ مہٹیوی تھی یہ سر سٹوریہ نہیں پڑھ رہا ہے میں جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بغاری مسلم میں موجود ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو امی سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں کسی نے مان دی میں نے تین دفعہ ناؤسمنٹ کیے تو امی سلمہ نے پھر بڑا سبردست مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں آپ سب سے پہلے اپنی قربانی خود قربان کریں اپنا حلق کروائیں اور احرام کھول دیں نبی علیہ السلام باہر نکلے اپنی قربانی کو قربان کیا حجام کو بلوایا سر حلق کروا دیا احرام کھول دیا اب باقیوں نہ جب ستماع صاحبہ نے دیکھا حضور نے کیا پہلے ایک اٹھا پھر دوسرا پھر تیسرا کر دے سب کے سامنے یہ نہیں ہے پیشے کوئی راہ نہیں اہم ممکن ہے کہ صاحب یہ سوچ نہ ہو کہ کوئی شاید کوئی نیا حکم نازل ہو جائے تو شاید کوئی نہ کوئی ہمیں اجازت مل دیکھو گے صاحبہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے اس دوران ایک اہم واقعہ ہوا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبیل اسلام نے اپنا سفیر بنا کے مشرقین عرب کے پاس دسکشن کے لیے بھیجا انہوں نے ان کو وہاں پہ قید کر لیا یعنی محصور کر لیا واپس نہیں آنے دیا ان کو بلکہ آفر کی کہ تم عمرہ کر لو چونکہ وہ عزت عثمان بھی بنو مییہ سے تھے ابو سفیان بھی بنو مییہ سے تھا نبیل اسلام نے بڑی سمجھداری کی کہ ان کے خاندان کا ایک بندہ بھیجا یہ خطرہ تھا کسی اور کو بیجتے وہ قتل ہی نہ کر دیں لیکن خاندان والوں کو خیال کرتے تھے وہ کا قبائلی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا اس آن لوگ کھڑے ہو جاتے تھے حمیت میں تو عزت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے قتل تو نہیں کیا لیکن وہاں پہ محصور کر لیا اور کہا کہ بھی تم کرنا چاہ رہے ہو تو کر لو انہوں نے کہا میں نبیل اسلام کے بیر عمرہ نہیں کرو گا عمرہ کو میں نے کہا کر رہا ہے نبیل اسلام ہی مارے ساتھ نہیں ہے تو لیکن پیچھے یہ خبر مشہور ہوگی مسلمانوں میں کہ عزت عثمان کو شہید کر دیا گیا اب چونکہ علم غیب والا تو معاملہ عباد میں شروع ہوئے اس زمانے میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا نبیل اسلام تک بھی خبر پہنچی اللہ نے چونکہ وحی سے نہیں بتایا حضور کو بھی یہ بات نہیں بتا تھی آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور موت کے اوپر بیعت لی پہلی دفعہ کہ مر جائیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلانہ لیں تو بیعت والا یہ معاملہ ہوا خیر اللہ کا کرنا ہوا عزت عثمان نے گریب اس دوران ان کو جب پتا چلا وہ دھر گئے انہوں نے عزت عثمان کو واپس پیچ دیا لیکن یہ اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے نبیل اسلام کی بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوے گی اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے سپیسیفکلی یہ جو اس میں آیات نازل ہوئی رضی اللہ عنہم رضوان اور محمد رسول اللہ واللہ دین معاہو اشدہ وعنی الکفار یہ سپیسیفکلی سنہ و دیبیہ کے صحاب کے بارے میں جو واقعی جانسار تھے ہم بعد میں اجتہادن سب پر لگا لیتے ہیں لیکن سپیسیفکلی یہ آیات ان لوگوں کے لئے نازل ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی طرف سے نبیل اسلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور میں یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے میں اس کی بھی بیعت یعنی لیتا ہوں اور قرآن میں اس بیعت کو یعنی ایسی بیعت کہا گیا کہ اللہ تعالی نے حرمائے کہ یہ بیعت جب کی جاری تھی تو تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ یعنی نبیل اسلام on the behalf of God بیعت لے دیتے ہیں یہ سورہ توبہ میں آتا ہے اللہ تعالی نے مومنین کی جانے جو ہیں وہ اور ان کی مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں تو مومن اس بیعت کے اوپر خوشیہ مرائے بیعت کہتے ہیں بیع اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بایاعین بیچنے کو تو مومنین نے اپنے آپ کو بیچ دی ہے اللہ کے سامنے اپنے مال کو اور اپنی جان کو جنت کے بس تو یہ جو پیری مریدی والی بیعت یہ آپ جا کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں پھر واقعی ہوتا انخرید ہی لیندے ہیں جو کچھ کردے ہیں نہ توڑے نال کردے صحیح نہیں تو بیعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی عز و جل و صل اللہ علیہ و علیہ وآلہ تو حضرت عثمان یعنی اس دن معزز تھے اللہ تعالی نے ان کو یہ مرتبہ دیا اچھا معایدہ لکھا گیا تو اب سحیح ابن عمر کا بیٹا تھا ابو جندل وہ مسلمان ہو چکا تھا جو معایدہ لکھنے ہے اس کا بیٹا مسلمان اسی دوران وہ وہاں پہ آ گیا بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے وہ بھاگ کے آ گئے ابو جندل کی حالت دیکھی مسلمانوں کو ترس آ گیا تو سحیح ابن عمر سے نبیل اسلام نے کہا ابو جندل کو تو میرے پاس رہنے دو اس نے کہا نئی جی معایدہ لکھا جا چکے آپ نے بڑی کوشش کی فرمایا کہ فدیہ لے لو کچھ کر لو اس کو نہ لے کے جاؤ کیونکہ ابو جندل بھی چیک رہے تھے کہ مجھے بڑا میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے آرٹی میلی جب سحیح نہیں مانا گا رہے وہ باپ بھی تھا تو نبیل اسلام نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ابو جندل صبر کرو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تمہارے لیے راستہ نکالے گا چونکہ اب معایدہ ہم لکھ چکے ہیں کہ کوئی مسلمانوں میں سے یہ ایک ہی بندہ تھا جو آیا تھا ٹھیک ہے نا جو واپس کرنا پڑ گیا اسی موقع کیوں اب سوہیل ابن عمر واپس لے گیا اور بڑا خوش ہوا کہتا ہے دیکھنا پھر اسی کیسی شرط میں رکھی کہنا میں سیانا ہوا اہی نہیں پتا ہے اہی شرط گاٹے پھر ٹوڑی سی یہی گلے پھر ٹونی تھی یہی شرط تو اس وقت پھر ابو جندل نے سوہیل ابن عمر سے کہا کہ تُو کیا سمجھتا ہے کہ اس شرط سے تمہیں فائدہ ہوگا بتاؤ آج تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں کبھی مدینے سے مکہ کو واپس آیا حضور کو چھوڑ کے کوئی ایک بھی مرتد ہوئے اسے کہا نہیں تو ان کا تو اس سے حضور کو کیا فرق پڑے گا ادھر سے تو کوئی نہیں آنا اگر تم کہتا ہو کہ یہاں سے لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے تو کیا وہ اسلام قبول کرنا چھوڑ دیں گے او حقا تظنو انکا اخذت لقریش اکثر مما اعطیتا لرسول اللہ علم تسمع ما قلت قل لی کم رجلا من المسلمین ارتد عن دینه منذ بوعث رسول اللہ و کم رجلا من قریش خرج منکم الى الاسلام منذ ذلك الحین انتم تخشون تحول الناس عنکم فلذلك هذا الشرط اما رسول اللہ فلا يخشا من اصحابه ما تخشون من اصحابكم ولذلك رضی به وہ یہاں پر ہی ریں گے لیکن اسلام تو قبول کر لیں گے تو نبی الاسلام تو ون ون سیچویشن میں اور وہی ہوا اسے ہی بخاری میں آتا ہے ایک اور صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالی اور وہ بھاکے مسلمانوں کے مدینہ شریف آگئے پیچھے ہی مشرقین عرب بھی آگئے اور کہا یا صلح اپنا بادہ پورا کریں ابو بصیر فررت من مکہ خذني الى رسول اللہ يا عمر فواللہ لا ارجع الى المشركین فيفتنونني في دین ولكنك علمت ان العهد بيننا وبينهم ان رد من ياتین منهم غير اذن ولي خذني الى رسول اللہ يا عمر قد خرج هذا بغير اذن ولي العهد العهد والمیثاق المیثاق تو نبی الاسلام نے پھر ابو بصیر سے کہا کہ خدا حدا کر کے معایدہ ہوئے تو اب معایدے کو نہ توڑ تو تو واپس نہ ان کے ساتھ چلتے تو نبی الاسلام نے ان کو واپس بیج دیا وَاَنَ اللَّهَ جَاعِلُ لَكَ وَلِمَن مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضَعْفِينَ وَرَجَبْ وَمَخْرِجَا اب راستے میں کیا ہوا کہ وہ دو بندے تھے یہ اکیلہ تھا اور ان بندوں میں سے صحیح بغاری رہا تھا ایک بندے کے پاس بڑی خوبصورت سی تلوار تھی تو وہ تلوار کی اپنی تعریف کر رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت تلوار ہے اس کا دستہ کتنا پیار ہے اور یہ 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 جس کا عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے نا اپنی چیزوں کی تعریف کر رہی تو وہ ابو بصیر نے نا اس کی کمزوری سمجھ لی تو اب وہ گف شپ شروع ہوگی زیادہ واپس جا رہے تھے فرینڈری مورزا انہوں نے کہا یہ تلوار زیادہ مجھے دکھاؤنا میں بھی اسے دیکھو وہ تلوار پکڑی اس کو قتل کیا گھوڑا لے کے تو نبیل اسلام کے پاس آگے نبیل اسلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے وعدے کا ببند ہوں تو تم ادھر سے چلے جاؤ اس نے کہا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس چیز کے ببند تھے وہ آپ نے کر دیا ٹھیک ہے میں مدینہ میں نہیں رہتا لیکن میں اب اس چیز کا ببند کوئی نہیں کہ میں مکہ میں واپس جاؤں کیونکہ آپ نے تمہیں واپس کر دیا تھا یہ تو میں آیا ہوں نا واپس تو مجھے آپ اجازت دیں آپ فرمایا تم بس مدینہ میں نہیں جدن مرضی جا کے رو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ تمہارے لئے نکال دے تو وہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی جہاں سے مشرقین عرب کے کافلے جائے گر تجارت کے لئے شام وہاں انہوں نے پڑا اور ڈال لیا اکیلے مندر اور منزل انہوں نے عمر سیز میں فلم آیا ہے اچھا اب وہاں سے جتنے بھی مسلمان ہو کے آتے تھے ان کو بتا چل گیا تو وہ بجائے مدینہ شیف جانے کے وہاں پڑا اور ڈال لیتے تھے ادھر کافی سارے مسلمان کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا اب ہم کافی زیادہ ہو گئے ہیں تو ایسی دی تیسی قریش مکہ کی انہوں نے ہمارا مال لوٹ ہے نا اب ان کا کوئی کافلہ سلامت نہیں آسے جائے کرے گا تو انہوں نے کیا کیا ہے وہ کافلہ ان کا تجارت کا جب گزر رہا تھا انہوں نے پگڑ کے لوٹ لیا سارا مال ان کا اور ان کو واپس بیج دی اور کہا جی ادھر جا کے خبر دے دو کہ آندہ کے بعد بھوکے مرو گے تم اب تمہارا کوئی کافلہ ادھر محفوظ دیجئے وہاں پھر انہوں نے میٹنگ کی آپس میں کہا کیا کریں یا تو ہم کوئی لشکر کشی کریں ان کے اوپر لیکن لشکر کشی کیسے کریں وہ تو خانہ بدوش تھے کبھی کہیں پڑا اور ڈالتے تھے کبھی کہیں پڑا اور ڈالتے تھے تو الٹی میٹلی یہ ہی ڈیسائیڈ ہوا سہیل ابن عمر کو بلایا گیا کہ تُو بڑا سیاڑا مردس ہے نا لوگ مسلمان ہو رہے نا اللہ 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 واسطہ کے انہوں نے اپنے کاؤں نہیں رکھو ساڑے تو جان چڑھاؤ کم از کم آپ کے پاس رہیں گے کم از کم ہمارے کافلے تو نہیں لوٹیں گے نا کسی چیز کے بابان تو ہوں گے پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے آکے ریکویسٹ کی اور نبی علیہ السلام کی شرافت تھی آپ نے قبول کر لی آپ فرمیچر ہو ٹھیک ہے پھر ان کی جان چھوٹی بھر بھر سے ابھی جو تھے ابو بصیر حضرت امار ابن یاسر کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جا کے ان کو پیغام دو تو وہ حالت نظر میں تھے اس وقت یعنی وہ بیمار ہو گئے وہ عرب میں تو بھرل وہ نظر کے عالم میں تھے امار ابن یاسر آئے انہوں نے خوش خبری دی ان کی گبر فرمائی پہ بنی ہے ان لوگوں کے نام بھی آئے لوگوں کو نہیں پتا کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے شروع میں کیا قربانیاں کی ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے یعنی ان لوگوں انہیں اپنی طرف سے اشاری کرنے کی کوشش کی اچھے جب یہ سب کچھ ہوا پھر حضرت عمر آئے حضرت عبو بکر کے پاس اور کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرا وہ ویئن نہیں تھا کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں اور یہ صلح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح کی نوید ثابت ہونی ہے اس ویڈیو دا جڑا سیکنڈ پارٹ بھی اسی دیکھ لیا ہے یہ سٹوری اینڈ پہ جڑی اموشنل ہوگی ہے انہ نے خوبصیر دی قربانی بارے جسے آئے انہ نے اسلاام دلہ کی قربانی کیتی انہ نے اپنی جان دی باجی لائی وہ اس سوپر انہ نے گال کیتی انہ نے یہ بھی کیا کہ اسلاام دلہی اپنا سب کچھ قربان کا دیتا کہاص ، کہ جہاں کے لیچ ن solving پارٹ کی اموشنل ہوگی ہے خوش شدگہوں نے انہ режим کی بارے جان دیمی کال جنہ Iceland ہم موشنل ہوگی بارے سGS ہم تم empresنے دی ویدیو دی کی بارے جب ایک حالانے ہیں کسج کے لیچ Medicaid کے لگے احتاوام کس eigenDIE موشنل ہوگی جانے ہیں بہتیں ہم نے می meticعANCش جوètres ہم نے لیکنے درہو ذک�부터 vous مینا understanding ہمیں یہ سلتیو رہا ہے اللہ مانسے겨د ہیں مولماغ یہاں جاناں میں تکڑے در ایسرا اللہzewudiان کا سیفت کہ وہاں کہ کہ دنے کے ایساں rua خاص جانگے اور موتی. دکھ ایساں ہم mockinvestüلوں کے ساں رحب بھی قرب bem질ے ہیں کرتے ہیں ان اسے والظالم سے fantastکے کرتے ہیں فالما یہ ایک خاص فرمینوں کا مسمی کی ترینwolوییت کامل بنار در PM جب آپ人 عاموں 로 잡outs رخش طرح کربانیہ کیتے ہیں ہم نے نام جرور جواد رکھنے جاہی دیا سٹڈی کرنے جاہی دیا بدیا ہے کہ سرچ کرنے جاہی دیا آجی کالتے یوٹیوب دا جمانا ہے گوگل دا جمانا سارا کے اوشائے ہیں تاہ نا جیڈا ہے سمجھوتا ہو رہا سی گا یہ پیلا برود ویچے سی گا تاہ نا دے پاکھ ویچے چاہنے اندر دے ویچے سو اے بہو بودیا تے انٹرسٹنگ گا دا شگی باکھی تو نوئی ویڈیو کے بیندی لگی سا نے کمینٹ آجی جیور دا شیئو سو اج لی نئے دوستو فیرو ملاؤں گے کور نمی ویڈیو نا آگ